گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ ایک گناہ کی وجہ سے دوسرے گناہ کا دروازہ کھلتا ہے بندہ سمجھتا ہے بس میں ایک دفعہ یہ کام کرلوں پھر نہیں کروں گا وہ ایک دفعہ کا کام کرنا اگلے گناہ کا دروازہ کھول دیتا ہے دوست نے کہا چلو بھائی ایک دفعہ یہ گناہ کرتے ہیں اس نے ایسی بری عورت کا تعارف کروا دیا اب گناہوں کا دروازہ ہی کھل گیا کسی نے ناجائز کسی سے ناجائز تعلقات ہو گئے اب جھوٹ کا دروازہ ہی کھل گیا باپ کے سامنے جھوٹ امی کے سامنے جھوٹ بھائی کے سامنے بھی جھوٹ ہر ایک کے سامنے جھوٹ ہر وقت جھوٹ اور پھر اتنے جھوٹوں کو شپانے کے لیے مزید جھوٹ نتیجہ کیا نکلتا ہے روایت میں آتا ہے بندہ اتنا جھوٹ بولتا ہے اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں حکم دیتے ہیں کہ اس بندے کا قذاب یعنی جھوٹے لوگوں کے دفتر میں نام لکھ دیا جائے